ہم ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں حاجی یوسف علیہ اگر تاجیروں کی فیغ میں سنیت کا کام کر رہے ہیں ہمارا کام ہے ہم ان کا ساتھ دیں حاجی عبدالمجید مسجدیں بنا کر کام کر رہے ہیں ہمارا کام ہے ان کا ساتھ دیں سنیوں کا کوئی ادارہ غیر نہیں ہے دانو منفیہ سنیہ ہو وہ ہمارا مدرسہ ہے سنی جمعیت الورمہ ہو وہ ہماری تنظیم ہے اشرف اکرمی ہو وہ ہماری تنظیم ہے رضا اکرمی ہو وہ ہماری تنظیم ہے سنی جمعیت الاسلام ہو وہ ہماری تنظیم ہے جماعت رضا مصطفیہ ہے وہ ہماری تنظیم ہے عزمت مصطفیہ ہے فیض القرآن ہے جامیت الرضا ہے مبدال و مشرفیہ ہے یہ سب ہمارے مدرسے ہیں ہم سنی ہیں تو یہ ساری تنظیمیں ہماری تنظیم ہیں یہ سارے دارے ہمارے دارے ہیں جس کبھی گستا کے رسول نے ان تنظیم ورداروں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھا تو اس کی نیاخ لکارنے والا اگر سب سے پہلے کسی کو پائے گے تو حمین القادری کو پائے گے ہم سنیت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے ہم یصیف یہ زبانی بات نہیں یہ منبر رسول ہے یہ رسول اللہ کا منبر کہلاتا ہے جب تک اس پر علماء نے سنت رہیں گے یہ منبر رسول رہے گا یہاں سے جھوٹ بولنا جھوٹ تو ہر جگہ پر لانت کا ذریعہ ہے مگر منبر سے جھوٹ اور غلط ہے سنی جہاں کہیں کام کرے وہ ہمارا ہے اگر کوئی سنی امین القادری کو یاد کرتا ہے اور اس میں سنیت کا فائدہ ہے ہم سب کو پہنچنا چاہئے امین القادری کو ہی پہنچنا چاہئے یہ ضرور نہیں ہے کہ سنی دعوت اسلامی شٹیج لگائے گی منبر لگائیں گی تو ہی ہم جائیں گے واللہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی سنی امین القادری کو تقریر کے لائق نہیں سمجھتا تو وہ اپنے جلسے میں جھارو دینے کے لیے مجھے بلائیں انشاءاللہ میں سنیت کے لیے وہ بھی گرنے کے لیے تیار ہو اس لیے کہ یاد رکھنا صرف تقریر سے اللہ راضی نہیں ہوتا اگر جھارو دینے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے خدا کی رضا ہمارا کام ہے مصطفیٰ کی رضا جس کے جی میں آئے آزما کر دیکھ لیں اس لیے کہ آلہ حضرت نے دیڑی کی چھمکانے کی اجازت نہیں دی ہے آلہ حضرت تو یہ کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کرو رہے تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جو سننی یاد کرے ہم تو جاتے ہی ہیں جاتے رہیں گے اور آپ سے بھی گزارش ہے اپنے نظریات کو تنگ کرنے کی بجائے نظریوں میں اس عطے پیدا کیجئے دماغ میں اس عطے پیدا کیجئے اہل سننک الحمدللہ سارے سننی متحد ہیں لیکن کچھ تھوڑی تھوڑی سی دوریاں ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوگی وہ دن بہت جلد آئے گا کہ وہ اللہ اکبر آپ دیکھیں علیہ حضرت امام احمد رضا سے شیخ الاسلام علامہ نوراللہ فاروقی رحمت اللہ ہی تعالی جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں اللہ اکبر یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مقام بھی بڑا عظیم ہے وقت تک قطب الارشاد ہیں اللہ اکبر ان کے خلیفہ ہیں ان کے خلیفہ حضرت شیخ الاسلام علامہ نوراللہ فاروقی سے ازان ثانی کے مسئلے میں امام احمد رضا کا اختلاف ہو گیا امام کہتے تھے ازان ثانی مسجد کے باہر ہوگی اور شیخ الاسلام کہتے تھے نہیں اندر ہوگی اب دونوں علماء ہیں آپس میں دوسرے سے گفتو کر رہے تھے مگر آپ کو حیرت ہوگی امام احمد رضا جن کی شکتیوں کی لوگ شکایت کرتے ہیں جب شیخ الاسلام انلامہ انوار اللہ فاروقی اخت لکھتے ہیں تو یہ طرح اس انداغ سے لکھتے ہیں کہ حضور کی مرضی میں جاننا چاہتا ہوں حضور سے چاہتا ہوں کہ وہ وضاحت فرما دے اس لیے کہ میں بھی گوث پاک کا غلام ہوں آپ بھی گوث پاک کے غلام ہیں اگر اس میں وضاحت ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے آپ اندازہ فرمائیں اتنی لجاجت سے خط لکھتے ہیں دوسرا خط جب ان تک آتا ہے امام احمد رضا تک تو اس میں ممکن ہے کچھ اچھی باتیں نہ رہی ہو بلکہ ادھر سے جواب کو سختی سے آیا تھا اللہ اکبر اس کے باوجود بھی امام احمد رضا خط میں لکھتے ہیں واللہ میں گوث آزم کے در کا کتہ ہوں آپ گوث آزم کے در کے سوال ہی ہے گوث آزم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر تصفیہ کر لیا جائے اتنی نرمی کرتے ہیں کہ قرآن کا رحمہ و بینہوں کا تصور یاد آتا ہے امام احمد رضا سخت تھے اپنوں کے مقابلے میں سخت نہیں تھے بلکہ وہ گستاخ رسول کے مقابلے میں سخت تھے دشمنان رسول کے مقابلے میں سخت تھے اور جہاں ان کی نرمی کا معاملہ تھا آشقان مصطفیٰ کے لیے وہ بلکل بچھیوی چادر کی طرح نظر آتے تھے آپ جانتے ہیں محفل سما میں عورتوں کے مزارات پر حاضری کے معاملے میں محفل سما میں تو جناب اشرفی میاں سے وہ متفق نہیں تھے اور مزارات پر حاضری کے معاملے میں حضرت تاج الفول جنہیں دنیا عالی حضرت تاج الفول کے نام سے جانتی ہے جن کی شان میں عالی حضرت امام احمد رضا نے تقریباً دو سو اشعار قصیدے کے لکھے ہیں آپ کو پتا ہے عالی حضرت کے موقف سے مزارات پر حاضری کے حاضری کے حوالے سے مولانا عبدالقادری بدائیونی متفق نہیں تھے مگر عالی حضرت کبھی ان سے لڑنے نہیں گئے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے عقیدہ اہم ہے فروعی مسائل میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے عقیدہ قائم رہے عقیدہ کلئر رہے عقیدہ درست رہے اگر عقائد درست رہیں گے تو معاملات ختم کیے جا سکتے ہیں معاملات کو نپٹا جا سکتا ہے یاد رکھیں میری آپ سے گزارش ہے عقیدہ کے معاملے میں مضبوط ہو جائیے عقیدہ کے معاملے متفق ہو جائیے اس میں گربن نہیں چلے گی اس میں آدھا تیتر آدھا بٹر نہیں چلے گا اگر کوئی عقیدہ سے اختلاف رکھتا ہے وہ کتنا ہی بڑا ہے ہمارا نہیں ہے اور اگر فروئی مسائل میں کچھ اختلاف ہو جائے تو جانتے ہیں آپ اللہ اکبر حضرت علی حسین اشرفیمیا رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے سجدنا محدد سے آزمین کی چوچویں رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے نانا حضرت سجدنا علی حسین اشرفیمیا رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ بلیل شریف کے اسٹیشن سے گزر رہے تھے میں ساتھ میں تھا میں نے دیکھا کہ آلہ حضرت علی حسین اشرفیمیا رحمت اللہ تعالی کھڑے ہو گئے دست بستہ ٹرین کے دروازے پر میں نے پوچھا نانا جان یہاں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے تو حضرت علی حسین اشرفیمیا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک نائب رسول آلے رسول کی تعظیم میں کھڑا ہے تو میں اس نائب رسول کی تعظیم میں کھڑا ہوں آپ اندازہ فرمائیں امام احمد رضا کا یہ مزاد تھا امام احمد رضا کا یہ انداز تھا ہمیں بھی اس انداز پر اختیار کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی ہم سب کے ہیں سب ہمارے ہیں اہل سنت کا اتحاد زندہ بات ہم متحد ہو جائیں ہم منصم ہو جائیں ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب رہیں گے اس لیے کہ غیروں کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے اسی کو محبت رسول کہتے ہیں ارے محبت رسول اگر بلال جیسے گنام کے دل نے پیدا ہو جائے تو بلال کے پیروں کے نیچے کعبہ آ جاتا ہے حضرت سجدنا بلال کعبے کی چھت پر نظر آتے ہیں اس لیے محبت رسول کا دامن پکڑے رہیں سنیت کے مستق پر قائم رہیں امام احمد رضا کی مستق پر قائم رہیں یہی ہمارا پیغام ہے یہ اس نمبر کا پیغام ہے اور خان کا سے صوفی صاحب بھی یہی پیغام دے رہے ہیں اس توجہ سے ہم بھی یہی پیغام دے رہیں ہم سب کا پیغام ایک ہے اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے دورانِ گفتو کوئی گلتی ہے تو اللہ معاف فرمائے